دنیا کا سب سے بڑا ٹھک جس نے تین بار تاج محل دو بار لال کلا اور ایک بار راشت پتی بھون بینچ دیا نمسکا دوستو میں ہوں رامشاد آج بات کرنے والا ہوں نٹوال لال کے بارے میں دوستو نٹوال لال بہت ہی حسیار تھا نٹوال لال کا جن بحار کے سیوان جلی کے جیرہ دہی گاؤں میں ہوا تھا بیسے نٹوال لال کا باسپک نام تو مثل اسکمار سریباستہ تھا لیکن تھگی کی بار داتوں کو انجام دینے کی بجائے سے لوگوں نے نٹوال لال نام دے دیا نٹوال لال نے بقالت بھی پڑی تھی لیکن اس کا من بقالت میں نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ کچھ اور ہی کرنا چاہتا تھا اور اس نے اپنا لیا چوری تھگی کا راستہ کہا جاتا ہے نٹوال لال نے پہلی چوری اپنے پڑوسی کے نکلی ہاستاک چھر کر کے بینک سے ایک ہزار روپے چھرائے تھے اب اسے ایک گیان ہو چکا تھا کہ وہ کسی کے بھی نکلی ہاستاک چھر کر کے پیسو کی ہیرہ پھیری کر سکتا ہے بس پھر کیا تھا اس نے اسونار کا بکھو بھی اپیوک کیا دوستو نٹوال جانا پڑا لکھا نہیں تھا اگر وہ جانا پڑا لکھا ہوتا تو ساید دیس کی دھروہ نہیں نہیں دیس بھی بینچ دیتا ایک بار نٹوال لال کو ڈکٹر راجن پرساد جی سے ملنے کا موقع ملا جو اس وقت بھارت کے راشت پتی تھے وہاں بھی اس نے اپنی قابلیت کی بدولت راشت پتی کے ہو بہو ہاستاک چھر بنا دیئے اور نٹوال لال نے ڈکٹر راجن پرساد جی سے کہا کہ ایک بار موقع دیں تو میں بیدیسوں کا کرج اتار کر ان کو ہی کرجدار بنا سکتا ہوں اس سے ڈکٹر راجن پرساد جی کافی پرباہویت ہوئے اور نٹوال لال کو نوکری دینے کا آسوا سن دیا لیکن نٹوال لال کو نوکری کہاں سوچتی تھی اسے تو تھگی کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں تھا اور اسے اب ایک جادوی چراغ ہاتھ لگ چکا تھا اور اس جادوی چراغ کا نام تھا راشت پتی کے ہاستاک چھر پھر کیا تھا انہی ہاستاک چھروں کی بدولت تاج محل لال کلا راشت پتی بہوان بینچ دیا لیکن انسانی ایک چھائیں کہاں مرتی ہیں اور نٹوال لال آگے بڑھتا گیا آج ہم ایک بکے آج ہم منتری یا افسر کے بکے ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کیا آپ کوئی کلپ نہ کر سکتا ہے کی سارے منتریوں کو ہی بینچتے لیکن ایسا نٹوال لال نے کر دکھایا تھا نٹوال لال نے سنست کے ساتھ ساتھ پانسو پینتالس منتریوں کو بھی بینچ دیا تھا نٹوال لال نے نہ کیاوز سرکار کو نسانہ بنایا تھا بلکہ ٹاٹا بیلال ریلائنس جیسے او دک پتیوں کو بھی کروڑوں کا چونہ لگایا تھا وہ اپنے جیبن کال میں نومار پولیس سے پکڑا گیا اگر اس کی ساری سجاؤں کو جھوڑ دیا جائے تو اسے لگ بھاک ایک سو بیس سال کی سجا ہوئی تھی لیکن اس نے اپنی جندگی میں صرف بیس سال کی سجا کٹی کیونکہ وہ اتنا ساتھر تھا کی نٹوال لال ہمیشہ ناٹکی طریقے سے ٹھگی کرتا تھا اس سے بھی ناٹکی طریقے سے پکڑا جاتا تھا اور اس سے بھی کہیں جادہ ناٹکی طریقے سے پھرار ہو جاتا تھا لگ بھاک پچھتر سال کی عمر میں دلی کی تیہار جیل سے کانپور کے ایک ماملے میں پیسی کے لیے اترپریس پولیس کے دو جوان اور ایک حبالدار اسے دلی لینے آئے تھے پرانے دلی ریلوے اسٹیشن سے لکھنو مل میں انہیں بیٹھنا تھا اور اسٹیشن پر انتجار کر رہے تھے اسٹیشن پر کافی بھیڑ تھی اس نے ایک سپائی سے کہا کہ بیٹا باہر سے دوائی لا دو میرے پاس پیسے نہیں ہے جب رشتہ دار ملنے آئیں گے تو میں آپ کا پیسہ لوٹا دوں گا یہ بات الگ ہے کہ پریبار بالوں نے اسے کٹم سے نکال دیا تھا پتنی کی بھی پہلے مرتی ہو چکی تھی اور گھر میں کوئی سنتان نہیں تھی سپاہی دوائی لینے چلا گیا آخر ابھی بھی دو پہرے دار موجود تھے ان میں سے ایک کو نٹواللال نے پانی کے لیے بھیج دیا اب بچا تھا صرف حوالدار اسے باتھروم کا بہانہ بنا کر وہاں سے بیڑ میں کب گائب ہو گیا پتا ہی نہیں چلا بعد میں تینوں پر اس بارے نلمبت ہوئے نٹواللال اس بار بھی آٹھ بھی بار پھرار ہو گیا تب سے اب تک نٹواللال کا کوئی پتا نہیں چلا بتایا جاتا ہے کہ دوہرچار میں اس کی مرتی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک اس کی موت کی کوئی پوشٹی نہیں ہوئی ہے نٹواللال کو اپنی تھگی پر کبھی پراسچت نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا میں نے کبھی پیسے چوری نہیں کیے لوگ ہمیں خود ہی پیسے دے جاتے ہیں اس کی چھوی بھی رووین ہوڈ سریخی تھی دھنوانوں کا پیسہ لوٹ کر گریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا اس کے گاؤں والے بھی اسے پیار کرتے تھے نٹواللال کی جندگی سے ممبئیا فلموں کو مسالہ بھی ملا اس پر کئی فلمیں کس سے کہانیاں بھی بنی دھنوال دوستو دیکھنے کے لیے لائک شیئر کمیٹ جرور کریں دھنوال